اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نائنٹ کلاس کی ایکسرسائز 4.3 کا قویسچن نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم آج انشاءاللہ قویسچن نمبر 2 کے فرسٹ 5 پارٹس کریں گے ٹھیک ہے سو لیٹس سٹارٹ قویسچن نمبر 2 فرسٹ پارٹ اس میں نمبر فرسٹ لی ہمیں 18 کا LCM لینا ہے 18 کا LCM آ جائے گا 2 nines are 18 3 nines are 9 3 nines are 3 got it students to yeah we are 2 multiple v3 multiple v3 over this one as it is now 2 as it is or یہ آج اے گا 3 کا سکر over this one as it is now ریشنلائزنگ کب کی جاتی ہے جب نیومیریٹر اور ڈیناومینیٹر میں سیم نمبر ہو جیسا کہ یہاں 3 ہے اور یہاں بھی 3 ہے اور جو ڈیناومینیٹر ہو جیسا کہ یہ 3 ہے یہ سکیئر روٹ میں ہو تو تب ہم ریشنلائزنگ کرتے ہیں اور اس کا وے کیا ہے اس کو as it is write کریں گے 3 اور سکیئر روٹ 3 کو اور یہ جو ڈیناومینیٹر ہے اس کو ملٹیپلائی بھی کریں گے اور ڈیوائیڈ بھی کریں گے got it students سکیئر روٹ 63 سکیئر روٹ 3 ناو نیکس ٹپ میں یہ جو 3 ہے اس پہ الگ سے سکیئر اوٹ لے لیں گے اور 7 پہ الگ سے سکیئر اوٹ اپلائی کر لیں گے اور یہ بن جائے گا 3 کا سکیئر اوبر اور یہاں بھی یہ 3 ملٹیپلائی 3 یہ بن جائے گا 3 کا سکیئر ملٹیپلائی 7 3 now sqipt 3 as it is sq será سا اوٹ morteỏہ سکیئر اوٹ ہا جائے گا اور یہ 3 بچے گا جب یہاں آجائے گا 3 اور یہاں سکیئر اوٹ سے سکیئر اوٹ ہو گا یہ سکیئر اوٹ سے باہر آ جائے گا اور 7 پہ سکیئر اوٹ رہے گا یہاں سے سکیر روٹ 7 کنسل آؤٹ 3 کنسل آؤٹ اور فائنلی ہمارے پاس بچا سکیر روٹ 3 سو ایٹس آور آنسر got it students ناو نیکسٹ قیسچن نمبر جو اس کا تھرڈ والا پارٹ کرتے ہیں سو آور تھرڈ پارٹ is سکیر روٹ 243 x raise to power 5 y raise to power 10 z raise to power 15 اور اس کے باہر ہے 5 ناو نمبر فرسٹ لی ہم اس کو ایکسپونینشیل فارم میں چینج کریں گے تو یہ آجائے گا 243 x raise to power 5 y raise to power 10 z raise to power 15 اور ہول کی power 1 by 5 now 243 کا LCM اپلائی کر لیں گے 3 8 zha 24 3 1 zha 3 3 2 zha 6 3 7 zha 21 3 9 zha 27 3 3 zha 9 3 1 zha 3 تو یہ آجائے گا 3 کی power 5 کے equal اور x باکست as it is اور hole کی power 1 by 5 now رول میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ جو 5 ہے اس سے ملٹیپلائی ہو جائے گا so 5 ملٹیپلائی by 1 by 5 یہاں بھی power رول اپلائی کریں گے so 5 ملٹیپلائی by 1 by 5 یہاں بھی اور یہاں بھی ٹھیک ہے power رول اپلائی کریں گے 10 so it's so it's our answer now next part 4 کرتے ہیں so this is the part 4 4 over 5 سکیر یہ آجائے گا سکیر روٹ میں 125 اور یہاں 3 ہے now 4 by 5 as it is number firstly اور اس کو exponential form میں convert کریں گے so 125 whole power 1 by 3 4 by 5 as it is یہاں 125 کا LC ملے لیں گے 5 2 the 10 5 5 the 25 now 5 5 the 25 finally 5 1 the 5 so یہ آجائے 5 raised to power 3 کے equal اور whole ki power 1 by 3 as it is now 4 by 5 as it is اور یہاں power will apply کریں گے so 3 multiply by 1 by 3 here 3 cancel out باکی bacha 4 over 5 multiply by 5 now 5 cancel out and finally 4 is left so this is our answer now finally question number جو ہمارا last part 5 یہ کرتے ہیں اور یہ ہے square root 21 multiply by square root 7 multiply by square root 3 تو number first 3 یہ 21 کا جب LC ہم لیں گے تو یہ آ جائے گا 3 multiply by 7 multiply by اور یہ دونوں asit آ جائیں گے now 3 پہ الگ سے square root apply کر لیں گے اور 7 پہ الگ سے square root apply کریں گے اور باکی سب as it is now square root 3 into square root 3 یہ آ جائے گا square root 3 whole square multiply by square root 7 into square root 7 یہ جائے گا square root 7 whole square square root is cancel out 3 is left multiply by square root is cancel out 7 is left so finally 3 7 is 20 1 so this is our answer got it students so this is students today we have 4.3 question number 2 2 is all is students I hope you have to clear if you have a problem to share کمنٹ میں شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ